اگر آپ کے زہروں میں اہدر عزبی بھائی کے گھر نجمی صاحب نے گھر میں مرلیس کرنے کے سواب اور کس کی سنت ہے اور کربلا کے وسائل میں بھی انہوں نے بتایا کہ سنت جناب سیدہ زہر نے اکتم لینکے مدلیس کی تھی تو کتنا بڑا سواب ہے کہ ہمیں حسین کا جو اعتمام کرتے ہیں قسم خدا کی بڑا نیک کام کرتے ہیں تو اسی چیز کو رکھتے ہوئے کربلا جناب حیدر بھائی نے کربلا موتر بھائی نے کربلا تو اسی کربلا کے واضح سے کل چونکہ عربائی کا مرسیہ ہو گیا تھا تو بس کوشش کرنو ہے کہ آٹھ ست دس دقیقوں میں اور انقلاب جو ہے وہ جو اس شاہ کے ساتھ ہی منصوب ہے یا کبھی کوئی حدث برزوی کے ساتھ ہیں وہ پڑھتے ہیں ہم کے سلوک جائے ہیں وہ فرشی ہے باقوال ہیڈر بھائی کے فقیر ہیں ہم اس کہنے کے لیے ہلتے ہیں تو انقلاب حلال محبت تھی ان کی کہ اب انہوں نے انقلاب دیکھ رہی ہے بابا جمعالہ علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اور مسائل میں خاص طور پر چوز کیا ہے ایک بیٹی اور والد کی مسائل چند اس کے مسائل ہیں ایک بہن کے لیے جس نے اس گھر پر مجلیس کا عطا مہم کیا کہ بابا پیٹی کے ریلیشنز اس طرح کی ہوتے ہیں کہ آج بھی سرچشمہ فکرِ عمل ہے کربلا آج بھی سرچشمہ فکرِ عمل ہے کربلا اور اس معلی پر ذرا کہ جس کا حل مشکل ہو جس کا حل مشکل ہو اس مشکل کا حل ہے کربلا حل بڑا دیکھا ہے کہ جس کا حل مشکل ہو اور ہم سب جانتے ہیں اس لیے سب یہاں موجود ہیں یقینا کہ جس کا حل مشکل ہو اس مشکل کا حل ہے کربلا ایک نمونہ بحرِ اقوامِ ملل ہے کربلا اور عامروں کی مات شاہوں کی عجل ہے کربلا زندگی دیتی ہے کربلا کہ شاہوں کی مات عامروں کی مات شاہوں کی عجل ہے کربلا یہ حسین ابن علی کا آخر اقدام ہے اور اسی اقدام سے باقی خدا کا نام ہے کربلا ہے حسنِ افقارِ حسین ابن علی کربلا ہے اکس کے کردارِ حسین ابن علی کربلا ہے زندہ شہکارِ حسین ابن علی کوئی دیکھے تو یہ آثارِ حسین ابن علی کوئی دیکھے تو یہ آثارِ حسین ابن علی کی تحارت قلب کی ذہنوں کو تاہر کر دیا تبلہ نے بھی کلداد یہ پڑھاتا ہے کہ کیسے یہ موزے کرتے ہیں کہ کی تحارت قلب کی ذہنوں کو تاہر کر دیا اس نے مفہوم شکست تو فتح کو ظاہر کر دیا فتح کس کو کہتے ہیں اور شکست کس کو کہتے ہیں کربلا ہے اقدامِ شعورِ آگئی کربلا ہے ایک ہنگامِ شعورِ آگئی کربلا ہے ایک انا میں شعورِ آگئی اور کربلا ہے ایک پیغامِ شعورِ آگئی اقتدارِ ظلم میں مظلوم کی آواز ہے اقتدارِ ظلم میں مظلوم کی آواز ہے حش تک باقی رہے یہ وہ دمِ ساز ہے ہے کم اصولوں ہی کی ساجش کا نتیجہ کربلا ہے کم اصولوں کی ہی ساجش کا نتیجہ کربلا تھی خبر جس کی سطیفہ وہ زمیمہ کربلا ایک فریضہ ایک مقدس ایک جادہ کربلا ایک معزز جینے مرنے کا سلیقہ کربلا حق کو بادل پر نویدِ کامرانی اس نے دی حق کو باطل پر نویدِ کامرانی اس نے دی جاں بلب تھا دین حیاتِ جاویدانی اس نے دی جاویدان کے دین حیاتِ جاویدانی اس نے دی آج اگر زندہ نہ ہوتی داستانِ کربلا آج اگر زندہ نہ ہوتی داستانِ کربلا ظلم مظلوم کی لاشوں سے سمندر بانٹا دہر میں عزت سے جینے کا نہ ہوئی حوصلہ لوگ بھی گھبرا کے طاقت ہی کو کہتے تھے خدا لوگ بھی گھبرا کے طاقت ہی کو کہتے تھے خدا زور و ظلم و زوم طاقت ہو فنا تیرے بغیر یہ کبھی ممکن نہ ہوتا کربلا تیرے بغیر یہ کبھی ممکن نہ خود چمن ہے خود ہی گل ہے خود کلی ہے کربلا خود چمن ہے خود ہی گل ہے خود کلی ہے کربلا جنگ میں بھی موج سلحہ و آجشی ہے کربلا ایک دن کی وسطوں میں ایک صدی ہے کربلا اور موت غبراتی ہے اس سے زندگی ہے کربلا موت غبراتی ہے اس سے زندگی ہے کربلا موت کی تاریخ راہوں میں ہے ایک نور حیات موت کی تاریخ راہوں میں ہے ایک نور حیات جینے والوں کو دیا اس نے دستور حیات کربلا تاریخ ہے کربلا تاریخ ہے آئینہ ہے دستور ہے کربلا تاریخ ہے آئینہ ہے دستور ہے واقعہ ہے جنگ ہے تحریک ہے منشور ہے جبر سلطانی نہیں طاقت جمہور ہے اختیار شاہ اس کے سامنے مجبور ہے جب ضرورت ہو تو تلواریں علم کرتی ہے یہ جب ضرورت ہو تو تلواریں علم کرتی ہے یہ ظلم کے ہاتھوں کو پہنچوں سے قلم کرتی ہے یہ تم کو جھر سے خدم کر دیتی ہے ظلم کے ہاتھ کربلا عیسار و قربانی کی ایک ترقیب ہے لیکن ہم سب قربانییں دے ہر وقت دے رہے ہوتا ہے وقت کی قربانی پیسے کی قربانی گھر کی ہر طرح سے الحمدللہ ازاداری ہے اور کربلا نے یہ سبق دیا کہ ہر وقت ایک ہی شک اس میں رہتے ہیں قربانی کہ کربلا عیسار و قربانی کی ایک ترقیب ہے ایک ترقیب فکر ہے اخلاق کی تہذیب ہے ذہن کی تطہیر ہے تدبیر ہے ترتیب ہے ذہن کی تطہیر ہے تدبیر ہے ترتیب ہے اہلِ باطل کے لیے تنبیح ہے ناتیب ہے یہ علم وہ ہے جسے کوئی چکا سکتا نہیں کربلا یہ علم وہ ہے جسے کوئی جھکا سکتا نہیں اس سے ٹکر لے کے دشمن سر اٹھا سکتا نہیں کربلا کا ذکر ہے شمِ شبستانِ ادب جگ مگاتا ہے اسی سے آج ایوانِ ادب کربلا کا ذکر کرتے ہیں جو خاصانِ ادب استفادہ کر رہے ہیں خوش چیانِ ادب ایک پیامِ زندگی دیتی ہے سب کو کربلا مرسیے سے زندگی رکھتی ہے ادب کربلا مرسیے سے زندگی آج تک اپنے اثر میں بے بدل ہے کربلا آج تک اپنے اثر میں دیکھئے چودہ سو سال سے آج تک دیکھئے آج تک اپنے اثر میں بے بدل ہے کربلا وقت کے تایاب میں گویا کمل ہے کربلا بے بحل ممکن نہ تھا پر برمحل ہے کربلا اس لیے تو بعد سفینے جمل ہے کربلا قبرات کی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو اس لیے تو بعد سفینے جمل ہے کربلا مسئلوں کا ایک مثالی حل جو یہ انجام ہے ختم حجت یہ حق کا آخری اقدام ہے نصرت مظلوم میں ظالم سے نفرت کربلا نصرت مظلوم میں ظالم سے نفرت کربلا مسئلے قرآن میں عجر رسالت کربلا ہر کڑی مشکل میں ہے جس کی ضرورت کربلا نہ مساد وقت میں جینے کی ہمت کربلا موت کے چھاگل میں آب زندگانی کربلا اللہ تش کہنے لگے دنیا تو پانی کربلا آب کی بندش میں دریا کی روانی کربلا حق کا باطل پر یقین کام رانی کربلا چودہ صدیوں سے کہی جس کی کہانی کربلا کم سنی تفلی زعیفی اور جوانی کربلا کم سنی تفلی زعیفی اور جوانی کربلا سال و سن کی دوریاں حائل ہیں اور سب ایک ہیں کربلا جس میں بہتر دل ہیں وہ سب ایک ہیں میں نہ بھولوں گی کبھی بھائی کا اپنے چھٹنا دشت نے آل محمد کا مقدر پھٹنا لوٹنے کو ظالموں کا بے قصوں پر ٹوٹنا لوٹنا ہے گر تجھے بھی تو سہر کو لوٹنا پیاس کی شدت سوتے سوتے روئے ہیں ابھی روتے روتے میرے بچے تھک کے سوئے ہیں ابھی دفتن فارس نے اپنے پاؤں سے چوڑی رکا ہے نہ اب ابباس اور اکبر نہ اکبر آلی جناب ایک جلے خیمے کے ہاتھوں میں لیے ٹوٹی تناب اب تلایا پھر رہی ہے صرف بن دھیبو تراب بے قصوں کی شام ہے اور اشتیاں ہیں بے حساب دشت میں بے خوف بیٹھی ہے غریبانِ حرم شیر دل بیٹی علی کی ہے نگے بانِ حرم تیرگی شب میں یہ زینب نے یہ دیکھا ایک بار ان کی جانی بڑھتا آتا ہے مسلسل ایک سوار جب قریب آیا نقابِ رخ ہوا پھر آشکار تب ہوئی یوں سے گویا زینبِ حالی وقار میں نواسی ہوں نبی کی دخترِ کررار ہوں نام ہے زینب میرا میں قافلہ سالار ہوں لٹ گئی راہِ خدا میں عالم محبوبِ خدا کوئی بھی باقی نہیں اب میرا چھوٹا یا بڑا ایک میرا سجاد سو غشمِ ہے تب میں مطلع لٹ گئے اہلِ حرم کچھ بھی نہیں باقی رہا بالیاں بچی کی اور رانڈوں کا زیور لٹ گیا بی بیوں کی چادریں عابد کا بستر لٹ گیا دفتن فارس نے اپنے پاؤں سے چھوڑی رکا سامنے زینب کے الٹی اپنے چہرے سے نقاب کربلا کی خاک پہ اترے فرس سے بو تراب اپنے سینے سے لگا کر بولے زینب سے شنا ہائے میری بیٹی ہائے میری بیٹی بڑی پردیس میں غم کھائے ہیں چہن سے اب سو نگے بانی کو بابا آئے ہیں باب کے قدموں سے زینب نے لپٹ کر تب کہا کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کا کتہ تھا گلا کیوں نہ آئے تیر جب اصغر کی گردن پر لگا اور کیوں نہ آئے جیتے جی پامال جب قاسم ہوا کیوں نہ آئے خاک پر تھنڈا علم ہوتا رہا بھائی کا بازو پہ جب بازو قلم ہوتا رہا اور کیوں نہ آئے جب چھنے ننی سکینہ کے گوھر اور کیوں نہ آئے جب لٹی سر کی ردائیں سر بسر اور کیوں نہ آئے جب چھنا بستر تھا عابد خاک پر اور کیوں نہ آئے جب جلے خیمے ہوا برباد گھر آئے ہو جب بھائی سے ہمشیر رن میں چھٹ گئی آئے ہو جب ساری امہ کی کمائی لٹ گئی اور کیا باکر میں حال زینب مسترب لکھوں باپ سے بیٹی کا شکوہ کیسے کاغذ پر لکھوں گفتگو زینب کی دل کا کرب میں کیسے لکھوں حشر محفل مجلس میں بپا ہے اور کیا محشر لکھوں باپ سے بیٹی کے شکوے دل کو تڑپانے لگے لکھتے لکھتے چشمے غم میں ظلم اللہرانے لگے موسیقی